جو نیا خانون بنایا گیا اس میں یہ ہے کہ سب سے فترناک ہے پہلے کے خانون میں تھا کہ پولیس پندرہ دن کی کسٹڑی لے سکتی تھی اب اس میں ترمین کر کے اس کو نووت دن کر دیا گیا یعنی نووت دن تک آپ کی پیل نہیں مل سکتی آپ تو کبھی آٹھ دن ہو گئے پھر بولیں نہیں ابھی اور ہمارے کو بیس دن ہونا ابھی ہمارے کو اور تیس دن ہونا پائیں نووت دن تک آپ جوڈیشل کسٹڑی بولی یا پولیس کسٹڑی میں آپ رہیں گے اس وقت تک آپ کو پیل نہیں ہوں گے جیسا میں نے آپ کو عدد و شمار بتائے کہ جتنے انڈر ٹرائل ہے وہ مسلمان دلیت اور عادی باسی ہیں تو کم سے کم پترہ دن کے بعد وہ پولیس کسٹڑی سے نکل جاتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہونے والا تو یہاں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی افسر یہ کوئی نووت دن کا ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا جرم کرے کوئی بھی کیس میں آپ کو ہوئے نووت دن تک آپ کو پولیس کسٹڑی رہیں گی اور پولیس کسٹڑی جو رہتی ہے تو اس پر ڈرہ آئے جاتا آپ کہ سب کو معلوم آج کل ایک نیا طریقہ نکالے پولیس والے آپ کو ذہنی طور پر تقریب دیتے کالی گروز کرنے بہت پوری کالیاں دیتے آپ جاتے جاتے پوکے تھوک دیتا ہوں اب تھوکنے کا مثال کیا ہے کہ نشان دے دکتے آپ کے اوپر پھر پچھے سے تھپڑ مار دیا کوئی ایک پیٹ پھوسہ مار دیا میں نے رسوہ کرنا کسی کو بٹھا کر تو یہ سب چیزیں ہمارے قسامہ صاحب بولیں گے آپ کبھی ان سے آرام سے بیٹھ کے بات کرئیے کیونکہ ان کے پاس پہلا فرسٹ ہنڈ ایکسپیریئنس ہے کہ کیسا کس طریقے سے کارچر اور پھر اور اس تطرناک بات اس میں ہی ہے کہ بابا پولیس کسٹڑی میں وہاں پھر تو پہلے خانون یہ تھا کہ آپ پولیس کو اگر آپ کچھ جروم کا اقبال کرتے تو پورٹ میں خبود نہیں ہوتا تھا مگر اب حضرت عمید شاہ جو ہے اس میں ایک نئے چیز پیدا کی ہے کہ وہی اگریزی میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اب برسن کے میک ایک سٹیٹمنٹ تو پولیس آفسر which he may be disposed to make of his own فری ویل میں نے فری ویل مانے خود اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤں کے اب آپ اندازہ لگائیے کہ پولیس کے سامنے بیٹھ کر اب آپ کچھ بول پر رہے ہیں تو کہا فری ویل رہے گی فری ویل تو رہنے بھی اس میں پہلے یہ تھا کہ اگر میں پولیس کو بہت دابعی تو پورٹ کے سامنے لاکر میڈیسٹر یہ دیکھتا کہ آپ کچھ آپ دباؤں میں بولے یا آپ اپنی مرضی سے بولے اب یہاں پر وہ بھی نکال دیئے تو کون گارنٹی دے گا کہ فری ویل سے دیا گیا نہیں دیا گیا اب یہ میں سنگل کا حصہ جو ہے وہ فری ویل کا استعمال اپنے طور پر کر لیں اور دعا کر کسی کو ڈبلنٹ